اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں آپ emeاء سب لوگ خیریت سے ھو لگے آج ہم بنائیں گے آلو چکن کی کڑھی بلکل آسان طرقے میں ہم اس فضل کرستے ہیں جس کو منہیں ہوگی انیم گذر 감ز ایراء آپ ہم آپ سب لوگ خیریت سے ہونگے آج ہم میں بنایں گے آلو چکن کی کڑھی بنایا جب کہ مرے پاس کبھی چکن ہے اور یہ میرے پاس تقریباً ایک پاؤ آلو ہے دو ٹیماتر ہے ہرا دھنی ہے اور دو پیاستے میرے پاس بڑے سائز کے اور ہری مرچیں ہیں یہ دو چمچ اور دو چمچ ادرک لسن اور باقی یہ خوشک مسائلیں تو یہ سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن اب میں اس میں ڈال دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ دو چمچ ہے ہی بھر کے اور اب اس میں میں ایٹ کروں گی ہری مرچیں دو ٹی سپون ہے ہری مرچیں اور دو بڑے کماتر تھے میرے پاس وہ میں نے اس میں ایٹ کر دی ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاس اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی خوشک مسائلیں اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک چمچ بھر کی لال مرچ کا پاوڈر ہاف چمچ کٹی لال مرچ ہاف چمچ سکے تھے نیئے کا پاوڈر ہاف چمچ ہی میں اس میں ڈال دوں گی زیرہ اور ایک چمچ بھر کے نمک یہاں سپیز آئی کا اور ون فور چمچ حلدی پاوڈر نمک میں تھوڑا سا اور اٹ کر رہی ہوں اور اس میں ڈال دوں گی ایک گلاس پانی اور اسے میں ڈھک کے پکار دوں گی جب تک ہمارا مسائلہ اچھا سے گلنا چکن گل گئی ہے چکن کو میں نکار لیتی ہوں چکن میں نے نکار لیا اور اسی پانی میں میں ڈال دوں گی علو تاکہ ہمارے اچھے سے علو بھی گل جائیں اور آپ دیکھئے گا اسی پانی میں گل جائیں گے علو پڑی اسی طریقے سے بنایا ہے وہ ٹیسٹی بن گیا ہے اب اسے گلنے تک پکا دیں گے بلکہ کشک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں علو کا اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں گھی اپنے اویل ڈالنا ہوں تو آپ اویل ڈالیں گھی اور اویل ڈالیں گھی اور اویل ڈالیں کبھی گھی اور اویل اس میں میں نے چاڑ سمچ ملک کے گھی کے ڈالیں اب اس کے ساتھ میں اس کی انتیاد سے بنائیں کروں گے کیونکہ علو جو ان سے ہیں وہ ہمارے سوک پھو چکے ہیں ساتھ اس میں ہمیجہ چکن میں نے نکار کے رکھتی ہو ہے اور اس کی بھی میں اس کے ساتھ اچھے سے کر لکیوں بنائیں اور پھر بار میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی پانی جتنی اچھی بنائیں ہوگی ہماری چکن آڈو کڑی اتنی ہی زبردست بن کے تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک گلاس میں چکن بھی گھل گئی اور آلو بھی اور مساروکی کریوی کتنی اچھی زبردست تیار ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کا سائز آپ اپنی مرضی سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں پانک سے ساتھ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں دال دوں گی ایک پیالی پانی کی اور اسے میں چلا دوں گی ایک پیالی میں نے پانی دال دیا اور اس کو اتنا زیادہ ہم نے پتھلا نہیں کرنا یہ آلو چکن کی کڑی ہے تو یہ اتنی زیادہ پتھلی نہیں ہوگی جیسے اس میں اپنی کو بھالا آتا ہے تو میں پھر آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ آلو چکن کی کڑی تیار ہے اور اسے میں نے گھرنیش کیا ہے مکس گرم مسالے سے اور لیمن سے اور آپ دیکھنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی اچھی بنیاں کتنی ٹیسٹی آپ اسے روٹی چامل نان کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں امید ہے آپ کو میری رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ٹیز میرے سبسکرائب کریں اور کمنڈ میں بتائیں کہ آپ کو میری رسپی کس طرح کی لگتے ہیں اللہ حافظ